زوگ زندگی کی جانب سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت امیر خسرو کی زندگی کے بارے میں امیر خسرو ایک محرم الحرام بارہ سو ترپن ہجری میں شہر پٹیالی میں پیدا ہوئے آپ کا نام ابو الحسن اور این الدین لکب تھا امیر خسرو کے نام سے مشہور عالم ہوئے آپ کے والد سیف الدین محمود محورائے انل نہرا کے ایک شہر کشن میں موقین تھے اور وہ ترکوں کے قبیلے ہزارہ اور چین کے سردار تھے جنگیزی حملوں کے دوران امیر خسرو کے والد نے اپنا وطن چھوڑا اور کابل کی ایک قصوہ غوربند چلے گئے آخر وہاں سے اٹھ کر سرزمین پاک و ہند آگئے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ کب وارد ہند ہوئے لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین سلطان شمس الدین شمس کی فوج میں ایک ذمہ دار عوضے پر فائز تھے سلطان نے فوجی خدمات کی بنا پر آپ کو امیر کے نام سے سرفراز کیا اور پٹیالی میں جاگیر بھی اتا کی سیف الدین کی شادی ایک دس ہزار فوج کی آفیسر اماد الملک کی بیٹی سے ہوئی سیف الدین کے تین بیٹے تھے ان میں سے امیر خسرو پٹیالی میں انیس سو ترپن میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم تو حاصل نہ کر پائے لیکن وہ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے جلد ہی ابتدائی علوم حاصل کر لی خطاتی اور خوشنوی سی سیکھی اور آواز بھی اچھی تھی کم عمری میں ہی شیر کہنے لگے متعدد زبانیں بھی جانتے تھے سات سال کی عمر میں باپ کا سویہ سر سے اٹھ گیا پھر آپ کے نانا اماد الملک نے آپ کی پربرش کی بیس سال کی عمر میں نانا کا بھی انتقال ہو گیا اب امیر خسرو مروجہ علوم حاصل کر چکے تھے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل ہو چکی تھی شہرہ گزشتہ کا کلام نظر سے گزر چکا اور فکر و نظر میں بھی پختگی آ چکی تھی امیر خسرو کی درباری ملازمت کا سنسلہ سلطان غیاس الدین بلبن کے امیر کشلو خان عرف چھجو کی ملازمت سے ہوا کسی وجہ سے اس دربار سے دل برداشتہ ہو کر بلبن کے بیٹے وغرہ خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے یہاں پر آپ کی اور بھی قدر و منزلت ہوئی بلبن کے زمانے میں ایک ترک غلام جو لکھناو اور بنگال کا حاکم تھا اس نے بغاوت کی تو بلبن نے بغرہ خان کو تغرل کی بغاوت ختم کرنے کے لئے بنگال ویجا امیر خسرو بھی اس مہم میں شہزادے کے ساتھ تھے اور سلطان بلبن بھی بنگال پہنچے بغاوت ختم کرنے کے بعد شہزادہ بغرہ خان کو بنگال کا حکیم حکرر کیا گیا لیکن امیر خسرو کا دل بنگال میں نہ لگا اور وہ واپس دلی آگئے بلبن کا بڑا بیٹا سلطان محمود جو ملتان کا حاکم تھا دلی آیا ہوا تھا وہ خسرو اور خسرو کے جگری دوست حسن سنجری کو اپنے ساتھ ملتان لے گیا خسرو پانچ سال تک ملتان میں رہی امیر خسرو نے زندگی کا اتار چڑھاؤ دیکھا بارہ سو چوراسی ہجری میں شہزادہ ولی اہد مغلوں سے جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا مشہور ہے کہ خسرو بھی گرفتار ہوئے قید سے رہائی کے بعد دلی باپس آگئے خسرو سوبیدار اہدہ خان جہان کے دربار سے منسلک ہوئے اور دو برس اہدہ میں رہی پھر واپس دلی گئے ان کی والدہ دلی میں تھی اور اپنے فرزند کی جدائی میں بے قرار تھی وہ دلی میں سلطان کیقابات کے دربار سے بحسیت ملکل شہرہ وابستہ ہوئے وارہ سو نوے ہجری میں سلطان کیقابات کی وفات کے بعد آپ کا کمسن بیٹا شنس الدین بادشاہ بن گیا ایک اور امیر جلال الدین فیروز خلجی اس کا استاد مقرر ہوا وہ جلدی شہزادہ کو مغزول کر کے سلطنت میں بیٹھ گئے اس نے خسرو کو امیر کا لکب اتا کیا انیس سو پچاسی ہجری میں جلال الدین فیروز خلجی کو اس کے بتیجے اور داماد علاو الدین خلجی نے قتل کر دیا اور خود تخت نشی ہوا یہ بادشاہ کفائت شار تھا اس لیے انعام و اکرام کے سنسلے میں بھی اس کا ہاتھ کھلا نہیں تھا اس لیے اس کے عہد میں امیر خسرو بھی زیادہ خوشحال نہیں تھے لیکن خسرو کے ایک قسیدے لکھنے پر بادشاہ نے اسے یہ گاؤں بطور انعام دیا یہ زمانہ خسرو کی شائری کے اروج کا زمانہ تھا خسرو کس سال تک علاو الدین خلجی کے دربار سے منزلک رہے علاو الدین خلجی کے بعد اس کا جانشین قدب الدین مبارک خلجی بھی امیر خسرو پر مربان رہا ایک روایت ہے کہ جب امیر خسرو نے مسنوی نوس پہر لکھی تو اس کو ہاتھی کے وزن کے برابر انعام ملا خلجی خاندان کے بعد غیاس الدین تغلق جانشین ہوا یہ بادشاہ شاعر الاسلامی کا بابند تھا اس لئے امیر خسرو نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا بظاہر وہ بھی امیر خسرو کی قدر کرتا تھا لیکن دراصل وہ نظام الدین اولیاء سے بدگمان تھا تو لازمان امیر خسرو دل میں اس سے ناخش ہو گئے غیاس الدین تغلق جب بنگال ہی میں تھے ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے جزائی میں امیر خسرو کا دل صرف شاعری سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے بھی بیزار ہو گیا اور آخر کار اٹھائیس ستمبر تیرہ سو پچیس ہی کو جہاں فانی کو خیر آباد کہا اور اپنے مرشد کے قدموں میں دفن ہوئے مرشد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت آپ سے بہت محبت کرتے تھے دوسرے مرید مرشد کی توجہ کے لیے اکثر امیر خسرو ہی کو وسیلہ بناتے ایک طرف آپ پتالک دربار سے تھا اور دوسری طرف حضرت نظام الدین علیاء کی بارگاہ سے قصف فیض امیر خسرو نے بیشتر اشار اپنے مرشد کو خطاب کر کے کہیں حضرت نے اپنے اس مرید پر خاص توجہ دی اور خود بھی مرید کی عاشقی اور سوز و درد کے قائل تھے امیر خسرو انسان کی حیثیت سے بہت انچا مقام رکھتے تھے خوش اخلاق اور خوش مزاج بھی تاریخ فیروز شاہی کا مصنف زیاددین برفی جو آپ کا دوست لکھتا ہے کہ خسرو نے عمر کا بڑا حصہ عبادت اور قرآن خوانی میں گزارا اور راست باز حق پرست اور پریزگار صوفی تھے انہیں اپنے خاندان سے بہت محبت تھی ماں کی محبت کی خاطر وہ ملازمت چھوڑ کر دلی آگئے تھے اور ان کی والدہ اور بھائی حسام الدین بی آخر کر وفات پا گئے تو خسرو نے بہت دردناک مرسی یہ لکھے زندگی کی آخری چھے مہینے مرشد کے غم میں فراک میں گل 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 کر گزار دیئے اور وار خستگی کے عالم میں اپنے مرشد سے جا ملے امیر خسرو ان خوش نصیب شوراں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں شورت اور مقبولیت حاصل کر لی اور بیشتر کتابیں اپنی زندگی ہی میں ترتیب تھی آپ نے اپنے پانچ دیوانوں میں خاصے طویل دیباچے خود اپنے کلم سے لکھے اکثر قصائد کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ کب اور کس کی شان میں کہے گئے جن میں زہالِ مسکی مکن تغافل ورائے نینہ بنائے بتیاں اور بہت سارے اشار ہیں امیر خسرو نے اپنے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول اور پیر و مرشد خواجہ نظام الدین علیہ کی عطاعت کی اللہ پاک ہم سب کو صوفیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی